بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین خاتم النبیین والمعسومین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعدو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہ اللہ ادخلو فی السلم کاف صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللہ ادخلو صلو علیہ وسلم تسلیما اصلاة والسلام علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیہ وسلم یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علیہ حبیبک خیر الخلق کلیہمی منزہ ان شریک فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسول اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً ابدا علیہ حبیبک خیر خلق کلیہمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان اعلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقش ہے جو دل پہ وہ مضمون پاکستان ہے اولیاء پاک کا ممنون پاکستان ہے اہل دل نے اس کو سمجھا مرکز فضل و کرم اپنا دانا پانی خاکو خون پاکستان ہے ہرا پرچم ہرے گمبد کے ہے پیغام کا پرچم ستارے چاند سے روشن بڑے انعام کا پرچم اگر تم سوچ لو مطلب کیا تھا دیس لینے کا خدا کے دین کا پرچم نبی کے نام کا پرچم خدا یا دیس میں غالب اجالے ہی اجالے ہوں یہاں حکام عادل ہوں یہاں حاکم نرالے ہوں یہاں ہر بستی میں نافذ شریعت مصطفی کی ہو یہاں ہر باسی کے حصے میں برکت کے نوالے ہوں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمہ نوالہ وعتمہ برانہ وعظمہ شانہ وجل ذکرہ وعزہ اسمہ کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین والمعسومین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ 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 کے دربارِ گوہربار میں حدیعت رضو السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جشنِ آزادی کے سلسلہ میں آج اہمیت پاکستان کے خصوصی موضوع پر اس وقت یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالو ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہمتہ فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اہمیت پاکستان کے اندر جو لفظ پاکستان ہے اس مراد وہ پاکستان ہے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا اور پھر تقریباً تین صدیوں تک جد و جہد کی اور پھر عظیم شہادتوں قربانیوں اور ہجرت کے بعد یہ ملک حاصل کیا یعنی پاکستان سے مراد موجودہ پاکستان کی حالت نہیں کہ جس کے اندر بہت سے جرائم پیشہ لوگ اس ملک کے ساتھ اپنا رشتہ قیم کر کے اس کی حالت کو خراب کر چکے ہیں بلکہ پاکستان سے مراد وہ پاکستان جو نظریہ پاکستان کے مطابق سوچا گیا اور آج بھی اس کے مطابق اس پاکستان کی تکمیل جو ہے وہ ضروری ہے اس کی اہمیت ہمارے اکابر نے کیا سمجھی اور قرآن و سنت میں اس کی کیا ضرورت تھی اور آج بھی جو اتنی قربانیوں کے بعد بڑا کام اکابرین نے کر کے یہ ملک ہمارے سپرد کیا تو ہمارے ذمہ کون سا کرنے والا کام ہے کہ جس سے یہ پاکستان اپنے مقاصد کی تکمیل کی طرف پہنچے اور حقیقی پاکستان بن سکے چونکہ جس وقت ہم اس کے فضائل بیان کرتے ہیں اور وہ نظریہ پاکستان کی روشنی میں اور مقاصد پاکستان جو حقیقت میں تھے اس کی روشنی میں کرتے ہیں اور کچھ لوگ پھر اس کے جواب میں موجودہ پاکستان جو اس کی صورتحال ہے اس کو پیش کر کے پھر ہمارے اس موقف کو کمزور بنانا چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح کا اب ہے اسی مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا تھا اور یہی اس کی اصل حقیقت ہے جبکہ اس کی اصل حقیقت نظریہ پاکستان سے ریلیٹڈ اور وہ سارے اہداف اور مقاصد ہیں جو قرآن و سنت میں دیس کی جو دین کو ضرورت ہے اور دین کو جو دیس کی ضرورت ہے اس کے پیش نظر یہ ملک حاصل کیا گیا کہ ہمارا دین ہم نے اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ ہم صرف اپنی اصلاح ہی نہ کریں بلکہ اپنے سارے ماحول کی اصلاح کریں اور صرف اپنے بدن پہ ہی دین نافذ نہ کریں بلکہ اپنے محلے اپنے شہر اپنی سرزمین پر بھی دین نافذ کریں اور جو ہمیں قرآن کا حکم ہے عمر بالمعروف اور ناہین المنکر کا اور پھر جو ہمارا آخرت سے ریلیٹڈ عقیدہ ہے کہ صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں بلکہ آخرت میں ہمیں ایک زندگی ملنے والی ہے اور جس میں یہ سارا ہمارا حساب ہوگا اور اس کے ساتھ پھر عقیدہ ختم نبوغت ہے یہ سارے امور ایسے ہیں کہ جس سے پتا یہ چلتا ہے کہ دین اسلام صرف ایک انفرادی حیثیت میں اس پر مکمل عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ دیس نہ ہو اور جب تک کہ اجتماعیت کے لحاظ سے سارے لوگوں تک اس کو نافذ کرنے کے لحاظ سے پیغام نہ دیا جائے تو اس سلسلہ میں قرآن مجید برآن رشید میں جو اسلام میں مکمل داخل ہونے کا حکم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ عبادات معاملات نظام زندگی یہ سب اسلام کے مطابق ہو اور یہ اولین سلطنت تھی جو مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی اور جس کے اثرات اللہ کے فضل سے پوری کائنات پر مرتب ہوئے اور آج بھی اسی کے زیر سایہ اسلام ہر جگہ اپنی اپنی برکت کے ساتھ موجود ہے قرآن مجید برآن رشید میں جو انسان کا نظام زندگی بیان کیا گیا ہے اس میں واضح طور پر مومن اور کافر کے زندہ رہنے میں زندگی گزارنے میں زندگی کے کاموں میں فرق بیان کیا گیا ہے کافر کی معیشت کافر کا تحذیب و تمدن کافر کا رہن سین اور اس کی بودھ و باش اس کے مقابلے میں ایک مومن کہ یہ ساری چیزیں یہ بلکل منفرد ہیں اور جدہ جدہ ہیں اور ان کو جدہ برقرار رکھنے میں ایک دیس کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر بندہ امر بالمعروف اور ناہی نرمن کر کے تقاضے بھی پورے کر سکے اور اپنے ساتھ ساتھ اوروں کے لیے بھی اس اصلاح کی برکت حاصل کر سکے جس کا قرآن مجید برحان رشید میں ہمیں بار بار حکم دیا گیا ہے اس سلسلہ کے اندر قرآن مجید نے کفار کی زندگی کا جو منظر پیش کیا ہے سورہ حود کے اندر آیت نمبر پندرہ ہے اور آیت نمبر سولہ اللہ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا کہ جو شخص دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے اور دنیا کی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا تو ہم ان کو دنیا کی زندگی میں ہی اس کا پورا پھل دے دیتے ہیں وَهُم فیہا لَا يُوخَسُون اور اس میں وہ کمی نہیں کیے جاتے اُلَائِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُم فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ ان لوگوں کے لئے آخرت میں صرف آگ ہے وَحَابِتَ مَا سَنَعُوا فِيهَا اور جو دنیا میں انہوں نے کیا وہ سب ضائع ہو گیا وَبَاطِلُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُون اور جو وہ کرتے تھے وہ سب باطل ہو گیا تو زندگی کے اندر کافر کا خوشحالی کا نظریہ اور ہے اور مومن کی خوشحالی کا نظریہ اور ہے اور یہ دونوں نظریے جدہ جدہ ان کے تقاضے ہیں اور جو مومن کا خوشحالی کا نظریہ ہے اس خوشحالی کے لیے اس کو قرآن مجید برحان رشید کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے ایک خوشحالی کفار کے نزدیک ہے یعنی وہ صرف یہ ہے کہ کپڑے اچھے ہوں کھانا اچھا ہو رہائش اچھی ہو جبکہ مومن کی خوشحالی اس خوشحالی سے علیدہ ہے جو کہ کفار کو دنیا میں ہی سب کچھ دے دیا جائے گا اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا جبکہ مومن جو ہیں ان کو آخرت میں ان کی زندگی کے جو عمال صالحہ ہیں اس کاجر و سواب ملے گا اور اس کے علاوہ بھی ایک ایک سانس پر رب ذو جلال کی طرف سے برکتیں ملیں گی قرآن مجید برہان رشید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالی رشاد فرماتا ہے جس دن کفار کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور ساتھ جو ہے ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ بات فی حیات دنیا کہ تمہاری جو پاک چیزیں تھی وہ دنیا کی زندگی میں تم فنا کر چکے ہو یعنی وہ پاک چیزیں تمہاری قوت تمہاری جوانی یا کھانے پینے کے لحاظ سے اس سے تم نے پورا فائدہ دنیا میں حاصل کر لیا فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبیرون فی الارد بغیر الحق آج تمہیں زلط والا عذاب دیا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر تکبر کرتے رہے وَبِمَا كُنتم تفسقون اور دنیا کے اندر تم نفس کو فجور میں زندگی گزاری اب یہ جو کفار کو قیامت کے دن کہا جائے گا تو اس کے اندر دنیا میں جو سہولتیں ہیں اور دنیا کے اندر رینڈ سین کے لحاظ سے جو ان کے لیے ریلیف ہے اس کا سب کا ذکر ہے اور مومن کے لیے یہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہیں یعنی دنیا میں بھی ہے یہ نہیں کہ دنیا میں ضرور وہ ناداری رہیں گے دنیا میں بھی خوشحالی ہے اور آخرت میں بھی خوشحالی ہے یہ جو ڈبل ہے کہ دنیا میں بھی خوشحالی ہو اور آخرت میں جنت نعیم ہو اور آخرت میں دائمی نعمتیں ملیں تو یہ جو دوام ملے گا خوشحالی کا مومن کو اس کا مدار ایسی جگہ ایسے نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے میں ہے کہ جہاں وہ نا تو اپنے طور پر گناہوں میں ملوث ہے اور نا اس لحاظ سے گناہوں میں ملوث ہے کہ وہ عمر بالمعروف اور نا ہی المنکر کے تقاضے پورے نہیں کر رہا اور نا اس لحاظ سے ملوث ہے کہ وہ کافروں کے ہمراہ کھاتا پیتا ہو اور ان کے تہذیب و تمدن میں ان کے ساتھ رہتا ہو وہ کسی لحاظ سے بھی ان آیات میں جن لوگوں کی مضمت کی گئی ہے اس لسٹ میں وہ شامل نہیں ہوگا تو پھر دنیا اور آخرت دونوں کی خوشحالی اس کو ملے گی یہ وجہ ہے کہ ہمارے دین پر کامل عمل کرنے کے لیے اس میں ایک ازاد سلطنت ضروری ہے منکر کو بھی بدی کی قوت نہ روک سکے اور جہاں دین کی برتری ہو اور دین بلند و بالا ہو اور جو دین کی اقدار ہیں وہ میں یار ہوں اور ان پر چلنے میں حوصلہ فضائق کی جاتی ہو اور ان اقدار کا تحفظ کیا جاتا ہو تو ایسی سرزمین یعنی وہ یوں ہے کہ جیسے مچلی سمندر میں ہے اور اس کے لیے اب آگے مواقع ہیں زندگی کے اور اگر ایسی سلطنت نہیں ایسی جگہ نہیں ایسا دیس نہیں تو پھر یوں ہے کہ جیسے مچلی کو پانی سے وحر رکھا گیا ہے اور وہ جتنی دیر تڑپے گی پھر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی تو اس بنیاد پر یعنی اسلام چونکہ بازار کا اجتماع کا سوسائٹی کا معاشرے کا سب کے لحاظ سے جامع ادایات لے کر آیا ہے تو اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے اور ایک بندے کی مکمل دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی کے لحاظ سے اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ اپنے دین کے مطابق جو صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے جس میں گلی محلہ بازار اور سارے آکام شامل ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے قرآن مجید برحان رشید میں رب ذو جلال نے دنیا کے اندر کفار اور مومن کا جو فرق ہے اس کو بیان کرتے ہوئے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ رشاد فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَسْوَلَّهُمْ کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دنیا کی مختلف چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وہ یوں کھاتے ہیں کہ جس طرح جانور کھاتے ہیں یعنی ان کا کھانا جانوروں کے چرنے کی طرح ہے جانوروں کے کھانے پینے کی طرح ہے اور مومن جو ہے اس کا کھانا جو ہے اس کو جس وقت وہ حدود کے مطابق شریع احکام کے مطابق کے جو کھا رہا ہے وہ شریعت نے روکا نہیں اور ایک تو وہ چیز حلال ہے اور پھر دوسرا جن ذرائع سے حاصل ہو رہی ہے وہ جائز ہیں تو پھر اس کو صرف کھانا یہ قوت دنیا میں نہیں بخشتا بلکہ اس کھانے پر اس کو عجر و سواب آخرت میں بھی ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی یہ ساری آیات ہمارے سامنے اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ صرف دنیا کے اندر زندہ رہنا اس زندہ رہنے میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارا اور کفار کا فرق ہے اور اس فرق کے لحاظ سے ہمارے لیے جو تقاضے ہیں زندہ رہنے کے وہ دیس کا مطالبہ کرتے ہیں جو دیس دین کے مطابق چل رہا ہو جو کہ مطلقا دیس تو دوسری جگہ بھی موجود ہے لیکن جو دین جس کا تقاضہ کرتا ہے وہ ایسا دیس جو دین کے مطابق ہو اور وہاں امر بالمعروف اور نہ اندر منکر کے فریضے جو ہیں وہ سر انجام دیے جا سکیں عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے گھر میں وہ نماز روزہ سب کچھ کر رہا ہے تو پھر اگر گلی بازار کے اندر یا باہر ماحول میں وہ دین نافذ نہ بھی ہو تو اس کو تو پاس ہو جانا چاہیے اور اس سلم ایک مثال دے کر حقیقت کو واضح فرماتے ہیں فرمائے کچھ لوگ ہیں وہ گناہ کا دھندہ نہیں کرتے بڑے پارسا ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو حدود اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں یہ معاشرے میں جب دونوں طرح کے لوگ رہتے ہیں تو ان کے اندر ان بروں کے اثرات نیکوں پر بھی پڑتے ہیں وہ جو سو فی صد نیک ہیں اور اتنے اثرات پڑتے ہیں کہ جب حلاقت کا وقت آتا ہے تو معاذ اللہ ایسے بھی مقامات آتے ہیں کہ جتنی حلاقت ان بروں کے لیے ہوتی ہے اتنی نیکوں کے لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک معاشرے کی کشتی پر سوار ہیں اور اس میں سوار ہوتے ہوئے اگر وہ عمر بالمعروف اور ناہی منکر کا فریضہ سار انجام دیتے ہیں تو پھر خود بھی بچ جاتے ہیں کشتی کو بھی بچا لیتے ہیں اور اگر یہ فریضہ سار انجام نہیں دیتے تو پھر خود بھی ہلاک ہو جاتے ہیں اور کشتی والے سارے تباہ برباد ہو جاتے ہیں یہ وجہ ہے یعنی دیس حاصل کرنے کی کہ اس کے اندر مومن اللہ کے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعوت دینے میں آزاد ہو اور جب سمجھے کہ کہیں اس دعوت کی خلاورزی ہو رہی ہے تو اس میں اس خلاورزی کو روکنے میں وہ پورا کردار ادا کر سکتا ہو تو پھر کشتی سلامت رہے گی اور اگر یہ چھوڑ دے کہ یہ میرا کام نہیں ہے بلکہ میں تو صحیح ہوں تو اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس میں میرا کیا ہے تو اس صورتحال کے اندر یعنی اس کی اپنی بربادی بھی ہو جاتی جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کشتی کو تقسیم کر لیا گیا کہ ایک حصہ کشتی کا وہ ہے جو کہ پانی کے اندر ہے اور دوسرا کشتی کا حصہ وہ ہے پانی لینے کے لیے اوپر والوں نے ان سے عذیت محسوس کی کہ یہ بار بار کیوں آتے ہیں تو نچلوں نے کہا ہم اپنے حصے سے ہی پانی نکالتے ہیں تو کسی نے کلہڑا پکڑ لیا اس نے کہا یہ تو ہمارا حصے ہم جو چاہیں کریں تو ہم یہاں سے ہی پانی نکالتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں اگر اس کا آت پکڑیں تو پھر تو خود بھی بچ جائیں گے اسے بھی بچا لیں گے اور اگر یہ کہیں کہ یہ سراخ کر رہا ہے ہم تو نہیں کر رہے یعنی ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے اوپر والے سارے کہیں کہ یہ تو ہمارے حصے کے اندر ناجائز یہ کہیں کہ ہم نہیں کر رہے اگرچہ ہمارے حصے میں یہ کر رہا مگر جب پانی داخل ہوگا تو سارے ڈوب کے مر جائیں گے تو اس واسطے یعنی کامیاب زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسا یعنی اقتدار حاصل ہو زمین پر اور اس طرح کنٹرول کرنے انزل کی طرف آسانی سے روان دماؤ ہو یہ ساری یعنی وہ چیزیں ہیں جن کے پیش نظر اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک جداغانہ ماحول ہو دیس ہو سلطنت ہو جس میں کفار کسی طرح کی مداخلت نہ کریں اور مسلمان اپنی مرضی کے مطابق یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بزر کریں اور کہیں کوئی مخالفت کر رہا ہو تو اسے روکنے کے لئے اپنا کردار ادا کریں سننے ابی دعوت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے جس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں حدیث نمبر دو ہزار چھے سو پنتالیس ہے آپ فرماتے ہیں انا بریم من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرقین میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو اکامت اختیار کیے ہوئے ہے رہائش اختیار کی ہوئے یقیم کہاں بین اظہر المشرقین مشرقوں کے بیچ میں جو رہتا ہے میں اس سے بری ہوں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے ان لفظوں سے برات کا اظہار کرنا یہ بڑا بھارا معاملہ ہے کہ اس کا پھر کیا بنے گا کہ اس کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں وہ میرا کچھ نہیں لگتا وہ میرا امتی نہیں ہے اور میں اس کے معاملات کل اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دوں گا قیامت کے دن اس کی سفارش نہیں کروں گا جرم اس کا کیا ہے یہ ہے کون فرما من کل مسلم ہر ایسے مسلمان سے میں بری ہوں یہ سے پتا چلا کہ یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی مسلمان کی بات ہو رہی کیسا مسلمان اس کی غلطی کیا ہے یقیم بین ازور المشرقین اس کی سکونت مشرقوں کے درمیان ہے اس کی رہائش کافروں کے درمیان ہے اب اس میں پتا چلا کہ اسلام میں سکونت کے بھی بڑے نمبر ہیں رہائش کے بھی بڑے نمبر ہیں جہاں رہنا ہو صرف رہنے کے لحاظ سے اب آگے نماز پڑھنا روزہ رکھنا وہ ساری عبادات تو بعد کی ہیں لیکن یہ کہ وہ رہتا کس جگہ پہ ہے اس بیس پر جو لوگ یعنی لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کر کے نکلے کہ جذبہ یہ تھا کہ ہم اسلام لے کے اسلام کی خاطر جا رہے ہیں تو پیچھے ان کو بنیاد پر تھی کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے واضح طور پر کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے جدہ دیس کے بغیر نہیں رہ سکتا چونکہ مشرقوں کے درمیان رہے گا ان کے دیس کے اندر جہاں مراد دی ہے کہ وہ جو مرضی ہے وہ کر لیں اور مسلمان آگے کچھ نہ کر سکیں بے بس ہوں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جب وہ سب کو چھوڑ کے پھر ایسے دیس کی طرف نکلے گا کہ جو اسلام گھڑ ہے اسلام کا قلعہ ہے اسلام کا مرکز ہے تو پھر اس نکلنے میں بھی اس نے بہت بڑا فریضہ سر انجام دیا ہے اور اس کو اس پر بڑے خصوصی نمبر ملیں گے یہ وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انشاءاللہ پاکستان میں رہنے کے بھی خصوصی نمبر ملیں گے کہ یہ لوگ ایسی جگہ مقیم ہے کہ جو مشرقوں کا دیس نہیں بلکہ توحید پرستوں کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے غلاموں کا دیس ہے اور یعنی اس کے پیچھے لوگ تو سمجھتے ہیں محض کہ جدہ ملک اس لیے چاہیے تھا کہ فیکٹری اپنی ہو جدہ ملک اس لیے چاہیے تھا کہ کاروبار اپنے ہو یعنی وہ ساری زمنن چیزیں ہیں یعنی جس طرح کاشت کار جب گندم کاشت کرتا ہے دانے ہوتے ہیں تو لیکن جب دانے آتے ہیں تو بوسہ بھی ساتھی آ جاتا یعنی بوسہ تو زمنن آتا یہ فیکٹری یہ جو کچھ تھا یہ تو سارا بوسہ تھا یعنی اصل جو دانے تھے وہ یہ تھے کہ اس مقصد کے لیے کہ ہم ہمارے رسول اگر ناراض ہو جائیں کہ یہ کیوں رہ رہے ایسی جگہ پہ کہ جو مشرکوں کے درمیان ہے تو یہاں سے یہ نکلیں اور اپنا دیس بنا تو اس عظیم مقصد کے لیے یہ لوگ نکلے اور یہ اہمیت ہے پاکستان کی کہ ایسی نگری ایسا دیس جس کا تقاضی قرآن بھی کر رہا تھا اور جس کا تقاضی اور اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ سلطنت ہمیں عطا فرمائی یعنی یہ جو اہمیت ہے ملک اور دیس کی جو کسی بھی ملک اور دیس کے باسی کے لیے ہوتی ہے کہ یہ دیس ضروری ہے اس لیے کہ ہم پیدا اس میں ہوئے ہیں ہمارے اباؤ اداد کی زمین ہمارے کاروبار اس میں ہیں یہ بات تو کسی مذہب بھلا بھی کر سکتا ہے یعنی کافر بھی یہی بات کر سکتا ہے اپنے دیس کی شان بیان کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق بیان کرتے ہوئے لیکن پاکستان کے مسلمانوں کو یہ عزاز حاصل ہے مدینہ منورہ کی سٹیٹ کے بعد کہ یہ یعنی اس دیس کی اہمیت کے قائل ہیں کہ جو کلمہ اسلام کی بنیاد پر اہم ہے کہ یہاں لیا اس لیے گیا تھا اگرچہ خامیاں آج بھی ہیں جس لیے میں نے شروع میں کہا کہ ایک موجودہ پاکستان اور ایک جو خواب دیکھا تھا تو آج بھی اگر کئی اقلیات کے لحاظ سے مسلمانوں کو ان کے زیر کیا گیا ہے اور مسلمان مظلوم ہیں تو وہ اصل مقاصد کی خلاورزی ہے حقیقت میں یعنی یہ دین کے لیے حاصل کیا گیا اور یہ پاکستان کا عزاز ہے کہ اس کا نظریہ نظریہ قرآن ہے اور وہی نظریہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے اپنی سلطنت کا پیش فرمایا تھا یہ حدیث شریف جو ہے اس میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس مومن سے اس مسلم سے بیزار ہوں جو مشرقین ظاہر کہتے ہیں پشت کو ان کی پیٹھوں کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم لیما تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یعنی سوال تھا حکمت پوچھنے کیلئے یعنی سوال کا مطلب اعتراض نہیں تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیوں ایسا جب وہ نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے حج کرتا ہے زکاة دیتا ہے اس کے باوجود آپ کیوں اس سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں یعنی اعتراض نہیں تھا حکمت تھی پوچھنے والی کہ ہمیں سمجھا دیا جائے کہ آخر غلطی اس کی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس مسلم سے بیزاری کا اعلان فرما رہے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ لا تراء نارا ہما لا تراء بابِ تفاول ہے نارا ہما ایک نار ہے یعنی چولہ آگ جل رہی ہے جس پہ مومن کی ہنڈی پک رہی ہے دوسرا چولہ ہے کافر کا ہندو کا سکھ کرسچن کا جس پہ اس کا کھانا پک رہا ہے تو سرکار فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں میرے امتی کی آگ اس کی آگ کو نہ دیکھے اللہ 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 اور اس کی آگ میرے امتی کی آگ کو نہ دیکھے لا تراء آپس میں یہ دونوں آگیں ایک دوسری کو نہ دیکھیں یعنی یہ چونکہ رہائش میں بنیادی چیز ہے چولہ جلنا اور کھانا پکانا تو فرمایا کہ اس کے اندر بھی بڑی راز کی باتیں ہوتی ہیں اور اس کھانے پکانے کی جو آگ ہے اس آگ کے بھی آگ سے مقابلے ہوتے ہیں اور اس آگ کے لحاظ سے بھی تانے ہو سکتے ہیں اور اس آگ کو بھی کسی پہ یہ رشق آسکتا ہے تو فرمایا کہ کہ نرم سی آگ ہو کمزور سی مومن کی آگ اپنے گھر میں جیسا بھی گزارہ کر رہا ہے اور ساتھ ہی دوسرے گھر میں وہ زبردست آگ ہو بظاہر تو مومن کی آگ کو کافر کی آگ پہ کہیں رشق نہ آ جائے کہ میں بھی اسی طرح کی تیز ہوتی جس طرح وہ جل رہی ہے میری پاس تو اندر لکڑیاں نہیں اس کی آگ کو اس کی آگ پہ رشق نہ آ جائے یا اس کی آگ اس کی آپ سے مروب نہ ہو جائے کہ یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں ان کے اندر بڑے وسائل ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں یا جب دن رات وہ اپن ارد گرد میں دیکھے گا تو احساس کم تری کا بھی شکار ہوگا اور مزدلی بھی اس میں آئے گی اور ادھر سے وہ بھی اس کے مختلف ویک پوئنٹ نوٹ کرے گا تو یہ لفظ یعنی جامع مانے جو کئی جلدوں کے مفہوم پر مشتمل ہیں سرکار نے یعنی مجازن آگ کا مرات آگ والا ہے انسان کی طبیعت دیکھتی ہے اسے کیا مل رہا اس کے گھر کیا پک رہا ہے وہ کیسے رہے رہے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ سہولتے کیا ہیں تو بندے کا نفس اس کو غلط مشورہ دے سکتا ہے تو اس بنیاد پر نقصان ہوتا ہے اگر اس بستی میں ہوئی سارے اللہ والے اور ہوئی سارے رسول اللہ صلی اللہ چاہیے یعنی آج تو مسلمان ان کے گھروں تک ہزاروں چینل غیروں کے چل رہے ہیں اور خبر ہر لحاظ سے پہنچ رہی ہے اور ہر لحاظ سے ان کو متصر کیا جا رہا ہے لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم نے ہدایات دیں جس کے مطابق جو ہے وہ چلتے تو آج کوئی پریشانی نہ ہوتی اور اس پر اروج ملتا اس میں یہ تھا کہ آگ آگ کو بھی نہ دیکھے کہ آگ کو دیکھنے کے لحاظ سے بھی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے تو مومن کی آگ علیدہ رہے کافر کی آگ علیدہ رہے یہ ایک دوسرے کہ پڑوس میں نہ ہوں تو پڑوس میں تب ہی نہیں ہوں گی جب یہ وہاں رہے کہ اپنا سکہ نہیں جم آ سکتا تو پھر نکل آ تو یہ دور آخرین کے اندر یہ ان مہاجرین کا عزاز ہے جو لاکھوں کی تعداد میں صرف اسلام کی خاطر نکلے اس طرف سے اور اس طرف آئے کہ انہیں ایسی احادیث کی روح تھی جو اکابر نے سکھائی اور ایک سلطنت مارز وجود میں آئی تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن کا طرز حیات بیان کرتے ہوئے کہ اس میں کتنا فکر آخرت کا پہلو غالب رہنا چاہیے اور جس کو کانٹی نور رکھنے کے لیے دیس کی ضرورت ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جامع ترمزی میں یہ حدیث موجود ہے دو ہزار چار سو سترہ نمبر حدیث حضرت ابو برزا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیام حتی یس ال ان ارب اس وقت تک بندے کے قدم قیامت کے دن نہیں ڈگ مگائیں گے جب تک چار چیزوں کا سوال اس سے نہیں ہوگا دوسری جگہ اربع واضح لکھا ہے اور یہاں پھر وہ چار چیزیں لکھی ہیں یعنی بہت سے مضبوط لوگ قیامت کے دن جب بار بار ان سے سوالات ہو رہے ہوں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا جنہوں نے بہت اچھا کردار ہدا کیا ہوا ہے بالاخر جب چار سوال ہو جائیں گے تو اس سے بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا جائیں بندے کے دونوں قدم اس وقت تک قیامت کے دن نہیں لڑکھڑائیں گے حتی یس علا یہاں تک اس سے سوال کیا جائے گا کس چیز کا اس کی عمر کا سوال ہوگا کہ اتنے سال تمہیں زندگی دی یہ تم نے خرچ کہاں کی یعنی اس زندگی کا کافر کہاں تو یہ یہ ہے کہ کھا پی لیا شادی کی اور بچے ہوئے اور پھر ان کی شادیاں کی اور دنیا سے چلے گئے اور مومن اس سے عمر فی خرچ کی ایک ایک منٹ اتنا قیمتی تھا تم نے یہ کہاں صرف کیا وَانْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَ اور علم کے بارے میں سوال ہوگا اتنا تم نے پڑا تھا اس پہ کتنے پہ عمل کیا یا نہیں پڑا تو اس کے لحاظ سے کہ تم نے اپنے قرآن اور سنت یعنی جو تمہارے لئے خط اللہ کا بھیجا گیا تھا اس کو کیوں نہیں پڑا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اَكْتَسَبَهُ وَفِي مَا اَنْفَقَهُ تیسرا سوال اس میں پھر دو سوال ہیں تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا مِنْ اَيْنَ اَكْتَسَبَهُ کہ اس نے کہاں سے کمایا تھا وَفِي مَا اَنْفَقَهُ اور کہاں خرچ کیا تھا یعنی سورسز آمدنی کے کیا تھے حلال تھے یا حرام تھے اور پھر آگے خرچ کیا کیا روزہ رکھنے میں سہری افطاری میں یا شراب نوشی میں فِي مَا اَنْفَقَهُ کس چیز کے اندر اس نے مال کو خرچ کیا اب مثال کے طور پر صرف اسی کو دیکھیں کہ مال کمایا کہاں سے تو جب سودی نظام ہو اور معاشرے کے اندر ہر طرف ایسے ذرائع ہوں کہ جو غیر اسلامی ہیں تو اس سے پھر یعنی اسلامی سلطنت پاکستان جیسی اس کی حصول کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا اور جہاں سلطنت اسلامی نہیں ہے وہاں ویسے ہوگا کہ فسک فجور کے سارے اڈے ہیں کہ جہاں وہ کہیں شراب بیچ کے پیسے کمار رہے ہیں کہیں اس کی مزدوری پہ لگے ہوئے ہیں کہیں کچھ کر رہے ہیں تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو معاشر کے سوال ہیں ان کی بہترین جواب کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے پورے ماحول کے اندر اس نیکی کا دائی ہو جو رسول پاک نے حکم دیا اور چوتھے نمبر پر وان جس میں ہی فی ما اب لا ہو رسول پاک نے فرمایا کہ اس وقت تک بندے کے دونوں قدم نہیں ڈگمگائیں گے جب تک یہ چار سوال جن میں چوتھا سوال ہے یہ نہیں ہو جائے گا وہ کیا ہے کہ چھے تھے ترو تازہ تمہارا جسم تھا ابرتی جوانی آئی اور پھر یہ ڈھلتی اور پھر بڑھاپا اور چلتے چلتے تمہارا جسم بالکل پرانا ہو گیا جو کبھی پھول کی کلیوں کی طرح تھا تو تم نے یہ کیسے پرانا کیا کن کاموں میں پرانا کیا اور گناہوں کی کیسی دھوپ کے اندر تم نے یہ پرانا کیا تو اس لیے یعنی وہ جو کفار کا معاملہ ہے رہائش بودو باش اور زندگی کے لحاظ سے وہ اور ہے اور مومن کا یہ سارا معاملہ اور ہے اس میں دخل ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ عقیدہ عبادت نظام اور معاملات ان کے اسلام کی اپنی ہدایات ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دیس ہو جو دین کے تابع ہو تاکہ بندہ خود اپنے طور پر اپنی اصلاح کرے تو ایسا نہ ہو کہ جیسے گندے حوز میں مشلی گند کا شکار ہو جاتی ہے تو کم از کم وہ اپنی صفائی کے ساتھ ایسے ماحول میں ہو کہ جو ارد گرد تقدس والا ماحول ہو اور اس کو نظام کو جو اسلام نے دیا ہے اس کو چھوڑ کر باقی جو نظام ہیں ان کی طرف جس وقت متوجہ ہوں گے تو اس میں رسول پاک کی اتنی ناراضگی ہے کہ مسند امام احمد کے اندر حدیث شریف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک کتاب لے کے آئے جو آپ کو کسی اہل کتاب سے ملی تھی وہ کتاب لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فقاراہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار کے سامنے آپ نے اس کو پڑھا یعنی اس کا کچھ حصہ فغادی با تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آگیا فرمایا متحوقون فیہ یمن الخطاب کیا آپ تحوق کا شکار ہیں تحوق یہ ہے کہ بڑوں کی ازن کے بغیر اپنے آپ کوئی کام کر لینا یعنی مجھ سے تم نے پوچھا نہیں اور یہ کتاب لے آئے ہو اور فرمایا کہ اگر موسی علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہوں نے بھی میری پیروی کرنی تھی اور ان کے لئے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اور کوئی کام کرتے میری اتباع ان پر لازم تھی تو میں جام شریعت لے کے آیا ہوں اور روشن شریعت لے کے آیا ہوں اب دوسرے نظام پڑھنے کی ضرورت نہیں دوسری کتابوں کی ضرورت نہیں یعنی حضرت عمر رضی اللہ جیسے بندے کے ہاتھ میں ایک دوسری کتاب دیکھ دیکھ دوسرے دین کی سرکار نے فرمایا کہ جو میں لے کر آیا ہوں لَا تَسْأَلُوهُم أَنشَئِن ان سے تم کچھ نہ پوچھو آلِ کتاب سے جب میں سارا دین مکمل لے کے آیا ہوں اور ترو تازہ میری زبان سے وہ تمہارے سامنے بیان ہوتا ہے تو تم اس کو پڑھو اور اس کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور اس کے نظام میں جو ہے وہ خوشحالی اور برتری موجود ہے تو وہ جس مقصد کے لیے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لائی اور پیش کی سرکار نے ناپسند کیا اور فرمایا کہ میرا قرآن تمہارے لیے ہے اور اس کے اندر نظام حیات مکمل طور پر موجود ہے تو آج اس موقع پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمارے بڑھوں نے ایک اس آخری اہد کے اندر اتنا بڑا کام کیا ایک سلطنت حاصل کی جس کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم مشن اور عظیم مقصد پر اس کو حاصل کیا اور اب یہ ہے کہ اس مقصد کی تکمیل کی جائے اور اس ملک کے اندر وہ نظام جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے نفاظ کی راہیں تلاش کی جائیں اور جتنے لوگوں نے اس سلسلہ میں قربانیاں دیں آج ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ظاہری باطنی خوشحالی عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين